اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انکر نورل آریفین پر تشدد کیا گیا ہے انکر نورل آریفین پر نہ صرف بترین تشدد کیا گیا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگ توڑ دی گئی ہے نورل آریفین کے اوپر کیسٹیں حملہ کیا کیسٹیں کروایا کون اس کے پیچھے تھا اس کے بارے میں وہ خود کیا کہتے ہیں اور حقائق اور تیگر صورتحال کیا ہے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ نورل آریفین کی اپنی ویڈیو جب یہ منظر عام پر آئی کہ ان کو دو افراد نے پکڑا ہوا ہے ساہرہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے ناک سے خون بہر ہے اور اس کے بعد پھر ان کا جو باڈی ہے وہ بھی کافی ڈیمیج نظر آ رہی ہے وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کی یہ گفتگو سنے اور اس کے بعد پھر مزید جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں میرے گھر پہ ابھی کم سے کم 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے سارے کے سارے لڑکے بلیک ماسک کے اندر تھے مجھے گھر سے باہر بھلا کر کے پوری طرح مارا ہے میری ٹانگ ٹوڑ دیئے میں اس وقت شدید مضروب ہوں میرا بیوی میری بچے میری بہنڈ میرا بہنوی سب میری پوری گلی والے اس وقت جمع ہیں ملیر تھانے میں خوکرابار تھانے پہ کیا کی حدود میں میں رہتا ہوں جہرالارفین صدیقی یوٹیوبر ہے سینکر میرے گھر پہ نامعلوم افراد نے 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے اور یہ سندھ پولیس سندھ حکومت اور جو یہاں کی حکومت ہے یہ اس کا دیا ہوا ایک توفہ ہے نورالارفین صدیقی کے لیے یہ اسٹیروشمنٹ کے لیے یہ ایک سبق ہے یہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں میرے پاس وقت بہت ہے ابھی ابھی صرف تم لوگوں نے مجھے مارا ہے میری ٹانگ توڑی ہے میں ابھی پٹی کروانے کے لیے اسپتال جا رہا ہوں میرا خون میرے پاس ہے انشاءاللہ تالہ تم لوگوں کو تمہارے جائے مخصوص تک میں پہنچاتا ہوں ابھی میں اسپتال سے وزٹ کر کے آ جاؤں آئیزی پولیس سندھ کا وزیرعالہ کراچی کا میر اور سیکٹر کمانڈر کراچی ان تمام لوگوں سے گورنر ان تمام لوگوں سے پوری طور پر اسے ایک اٹیمٹ ٹو مورڈر کی اپیل نوٹس لینے کی میں اپیل کرتا ہوں پھر وقت میں اسپتال جا رہا ہوں میرا ٹیلی فون نمبر چوبیس گھنٹے کھلا ہے گورنر کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے سیکٹر کمانڈر کے پاس نمبر موجود ہے جو چاہتا ہے اس سے ابھی اس وقت رابطہ کر سکتا ہے بس اپلوڈ کر دوں نورل آرفین صاحب کیا کہہ رہے ہیں خود جو کہ انہوں نے ساری تفصیلات جو ہے بطرین تشددد کا نشانہ بنایا ٹانگ ان کی توڑ دی گئی ہے گھر والوں کے اوپر بھی بطرین تشددد کیا گیا ہے یہ ان کا کہنا ہے لیکن جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد سب سے پہلا جو الزام لگایا گیا وہ تھا مفتی تارک مسعود صاحب کے پر مفتی تارک مسعود جو وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور انتہائی پولائیڈ اور بڑے زبرت طریقے سے مذہبی دینی باتیں جو کہ سوشل میڈیا کے طریقہ کار یا سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے دل میں گھر کر جانے والی باتوں یا اس طریقہ کار سے وہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں بات کرتے ہیں لوگ ان سے دین کے معاملے میں بڑی باریکیاں اور انتہائی اہم باتیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان کی دنیاں بھر میں فال ہوئے گیا وہ چونکہ جو حکومت تھی عمران خان کی ان کی ذات کو پسند کرتے ہیں اور مختلف اپنے خطابات اور اپنے خطبوں میں ان کی حکومت اور عمران خان کی امانداری کے اوپر بھی ہمیشہ وہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نورالارفین صاحب نے ان کی عمران خان کے معاملے کے اوپر باتچیت کرتے ہوئے تارک مسعود صاحب کو شدید ناصف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ایک ویڈیو میں انہوں نے انتہائی نازبہ الفاظ مفتی تارک مسعود صاحب کے اوپر انہوں نے لگائے اعزامات نہ صرف لگائے بلکہ ان کی تذہیق آمیز گفتگو تھی مفتی تارک مسعود صاحب کے حوالے سے اب جیسے ہی مار پیٹ کی خبریں سامنے آئیں تو لوگوں کا یہ ماننا تھا یا لوگوں کا یہ سوشل میڈیا پر یہ تیزی سے یہ چیزیں وائرل ہوئیں گردش کی جس میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مفتی تارک مسعود صاحب کے مریدوں نے اب یہ بات یاد رکھئے گا مفتی تارک مسعود کے مریدوں نے کوکرا پارک میں جو کہ ملیر کا علاقہ ہے وہاں انکر نور عارفین کے گھر پر حملہ کرایا اور اس کے بعد پھر نہ طریف ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گا بلکہ ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی گئی پہلی بات یہ ہے جو ہمیں حالات و واقعات پتا چلتے ہیں جو مولانا تارک مسعود صاحب ہے ان کے نہ تو کوئی مرید ہیں اور نہ ہی وہ مریدوں والا کام کرتے ہیں وہ مفتی ہیں دین اور دنیاوی باتیں ایک آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا لطیفوں والا انداز بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جا رہے ہیں انداز بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ان کے مختلف طریقوں سے وہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں دین کے معاملے میں اور انتہائی سادہ الفاظ میں اور وہ معاملات جو کہ پڑھنے پڑھانے یا کسی ایک بڑے عالم فاظل کی تقریب میں لوگ جو باریکوں والے جو مسائل ہیں معاملات ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے لیکن ان کی باتوں سے فوراں سمجھ جاتے ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اکثر یہ ان کی جو باتچیت کا جو چھوٹ چھوٹ ایکلپس ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں اس معاملے کے اوپر بھی کہ وہ لطیفوں کے انداز میں لوگوں سے بات کرتے ہیں شادیوں کے معاملے بھی بڑی ان کی گہری باتچیت ہوتی ہے اس پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا باقی ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی ان کی پیرو والا سرکل یا مورید والا سرکل سرے سے ہائی نہیں وہ سرکل سے بلکل ہٹ گیا ہے ان کی شخصیت اور ان کا کام جو ہے وہ دوسرا ہے دوسرا الزام لگایا گیا کہ چونکہ کئے الیکٹرک کے معاملے پہ انکر نورالارفین صاحب نے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی چونکہ کراچی میں بے شمار لوڈ شیریں ہوتی ہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے اوور بیلنگ کی جا رہی ہے اور نہ صرف اوور بیلنگ بلکہ بھاری برکم ٹیکس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کئے الیکٹرک کا جیسے لیسنس کی مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر لیسنس کی مدت کو بڑھا دیا گیا وہ بھی 20 سال کے لیے اس کے اوپر نہ صرف نورالارفین نے اپنے ویڈیو میں جو کہ آج کل یوٹیوب پہ وہ پروگرام کرتے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو براہراس الزامات یا اس کو نشانہ بنائے اس میں کہ کل اٹرکو جو لیسنس جاری کیا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی اما کے اوپر جاری کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے جاری کروایا اس میں انہوں نے اور بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں شہریوں سے متعلق کافی سنگین نویت کے الزامات آہد کیے ایک تاثر یہ تھا کہ ان لوگوں نے کرایا پھر دوسرا تاثر یہ آیا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ مسلسل ٹی وی ٹاک شوز میں جب کرتے تھے پروگرام کرتے تھے تب بھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عمران کے خلاف عمران خان کے خلاف نہ صرف انتہائی نہ زیبہ بلکہ غلیز ترین زبان بھی آسانی سے بول جاتے تھے تو لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو شاید یہ تشددد کا نشانہ بنایا پھر بات آ جاتی ہے اگر ایم کیوم کی جو کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور چونکہ ان کا بھی جس طبقے سے تعلق ہے اسی انہی کی نمائندہ جماعت جو ہے ایم کیوم پاکستان ہے یا ایم کیوم لندر ہے تو اس بارے میں بھی انہوں نے ہمیشہ ایک کھل کے اور بعض دفعہ تو ساری صحابت کی حدیں بھی کراس کر کے انہوں نے گفتگو کی لیکن ایک ارسہ دراز سے وہ کراچی میں تو اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملی لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ دعوت تھا یا تاثر ہے کہ جی ایم کیوم کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہوگا اب نشانہ بنایا کس نے ہے کس نے ان کو مار پیٹ کی ہے کس نے آزادی صحابت پر حملہ کیا ہے کس نے ان کی زبان یا جو ایک طرز گفتگو ہے اس کے اوپر ان کو نشانہ بنایا ہے کس کو کیا بات بری لگی ہے اس بارے میں اب تک کوئی تحقیقاتی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے لیکن حکومت کی جانب سے اس خبر کا نوٹس لیا گیا اور کہا گیا جی ہم اس معاملے کو دیکھیں گے چانچ پر تال ہوگی اس کے بعد ترسارے معاملے کا جائز لیا جائے گا پاکستان تحریکین صاحب کے صدر حالی مادل شیخ نے بھی اس بھی وقت بیان جاری کیا اور انہوں نے بھی ناترسین پولیس و بلکیسین حکومت کو ذمہ دار قرار دیا نورالحارفین کے اوپر حملے کا تو اب تک جو ہے اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے لیکن نورالحارفین کا یہ دعویٰ ہے کہ میں میری زبان بندی کے لیے میرے اوپر حملہ کرائے گیا میری زبان بند کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی لیکن میں درست ہو کے جب واپس آنگا تو میں پھر سے اپنا یہ کام شروع کروں گا اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہوں گا نورالحارفین صاحب جو ہماری صحافتی دنیا ہے اس میں بڑا نام بھی سمجھے گئے ہیں اور بڑے مایاناز اور دبنگ انداز میں ان کے سوالات بھی لوگوں نے دیکھے وہ آج نیوز اب تک نیوز بول نیوز اور کئی ایسے ٹی وی چینلز میں انہوں نے کام کیے جس میں نظر آتا رہا ہے کہ انہوں نے جب عروج زیوال مختلف سیاسی جماعتوں گھر ہوتے تھے تو وہ بھی دھڑ لے تھے ان سے سوال بھی کر لیتے تھے جو عام فہم میں کوئی سوال کرنے کی جورت بھی نہیں کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر ان کا ٹریک تبدیل ہوا جس میں ان کی سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی زبان آپ کو جو ہے وہ شاید جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور آپ کے دوزہ میں بھی لے جا سکتی ہے جس طرح کی وہ زبان اسمال کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کا جو ایک طریقہ کار ہے باتشید کا وہ شاید کسی کو ناگوار گزراؤ ان کے بارے میں جس رمتہ ہے گیا ہے کہ ان کی ٹانگ توڑ دی گئی ان کے اوپر جو بھرپور قسم کا حملہ کیا گیا مزید سلطے میں اپ ڈیٹس اور تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ میں رکھتے رہیں گے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ